بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ICS Computers Part 1 کے ایک نئے لیکچر میں موجود ہیں اور آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ کہ آج جو ٹاپک ہم نے تیار کرنا ہے Source Data Entry Devices کا وہ لاہور بورڈ میں 2016 کے لاہور بورڈ کے پیپر میں بھی آ چکا ہے اور چپٹر میں 1 کے موسٹ امپورٹنٹ لونگ قویسٹنز میں سے ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹ لیکچر میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کو فردر اس کے حوالے سے میں گائیڈ کر سکوں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے Source Data Entry Devices تو سٹوڈنٹ Source Data Entry Devices وہ تمام ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ جن کی مدد سے جو ہے وہ دیٹا کو read کرنے کے بعد directly کمپیوٹر کے اندر feed کر دیا جاتا ہے یعنی اس کے اندر آپ کے پاس کی بورڈ اور ماؤس کا استعمال نہیں کیا جاتا آپ اس specific device کے طرح ڈیٹا کو read کرتے ہیں اور read کرنے کے بعد directly کمپیوٹر کے اندر feed کر دیا جاتا ہے تو وہ تمام ڈیوائسز جو ہیں Source Data Entry Devices کہلاتے ہیں ان کو ہم scanning ڈیوائسز بھی کہہ سکتے ہیں تو scanning ڈیوائسز میں ہمارے پاس آتے ہیں barcode readers, micr, omr, ocr, magnetic strip cards, smart cards, fax machines, imaging systems تو یہ سارے کے سارے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم آگے جا کے discuss کرنے والے ہیں تو students پہلا ہمارے پاس پہلی scanning ڈیوائس ہے barcode reader تو آپ اگر کسی shopping store میں گئے ہوں کسی mall میں گئے ہوں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے ہر product کے اوپر اس طریقے کا ایک barcode بنا ہوتا ہے اور جب آپ اس کسی product کو buy کرتے ہیں اور buy کرنے کے بعد billing counter پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ اس طریقے کا ایک barcode reader ہوتا ہے جس کے اندر سے ایک red color کی laser لکھ رہی ہوتی ہے وہ اس barcode کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو barcode decode ہو کر کمپیٹر کے اندر چلا جاتا ہے یعنی اس barcode کے اندر جو information ہوتی ہے وہ barcode reader کی مدد سے read کر کے کمپیٹر کے اندر fed کی جاتی ہے fed کرنا مطلب بھیج دینا تو کمپیٹر کے اندر بھیج دی جاتی ہے تو barcodes are zebra scripted marks یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں barcode کو کہ جس طرح zebra کے اوپر black and white lines بنی ہوتی ہیں دھاریاں بنی ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ barcode بھی بنا ہوتا ہے present on most of the manufactured products تو almost ہر product کے اوپر یہ barcode موجود ہوتا ہے اور اس کو universal product code بھی کہا جاتا ہے read by photo electronic scanner photo electronic scanner کی مدد سے یعنی اس کے اندر photo electronic scanner لگا ہوتا ہے that translate the barcode into digital data for further processing تو basically ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کے اندر یہ جو photo electronic scanner لگا ہوتا ہے یہ ہمارے barcode کی ایک photo کو scan کرتا ہے scan کرنے کے بعد اس کے اندر سے data کو decode کیا جاتا ہے اور اس کو convert کیا جاتا ہے digital form کے اندر ہے digital form کے اندر کیوں convert کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا computer جو وہ digital computer ہے تو زیادی بات ہے digital computer کے اندر digital data جائے گا تو اس barcode کی مدد سے data کو read کر کے digital form میں computer کے اندر بھیجا جاتا ہے تو students next ہے ہمارے پاس micr stand for magnetic ink character recognition device تو normally یہ device کسی لئے استعمال ہوتی ہے یہ device کسی بھی paper کی originality کو check کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے کہ یعنی یہ paper original ہے یا نہیں ہے تو normally banks کے اندر سب سے زیادہ یہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہوتا یوں ہے کہ ہمارے check کے اندر جو کہ bank کے اندر check چلتے ہیں اس check کے اندر سب سے last کے اوپر magnetized ink کی مدد سے کوئی specific characters لکھے ہوتے ہیں پھر جن کو ہم micr کے مدد سے read کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ check جو ہے وہ original ہے یا کوئی copy بنی ہوئی ہے یا کوئی fake ہے ٹھیک ہے تو اس purpose اس کے لئے ہمارے پاس magnetic ink character recognition devices استعمال کی جاتی ہیں normally کیا کرتی ہیں یہ ان characters کو read کرتی ہیں جو magnetized ink سے بنے ہوتے ہیں produce digital signals which goes to the computer for further processing تو یہ جب read کر لیتی ہیں تو اس کے result میں signals generate کرتی ہیں obviously کون سے digital signals جو کہ پھر computer کے اندر چلے جاتے ہیں اور further processing کی جاتی ہے اس کے اوپر تو students next ہمارے پاس ہے OMR یعنی optical mark reader and OCR یعنی optical character reader یہ دونوں part ہیں ہمارے optical recognition system کے اب اس optical recognition system کے اندر ہوتا کچھ ہوا ہے کہ ہمارے کسی بھی ایک paper کے اوپر سے کسی scan کیا ہوئے paper کے اوپر سے ہمارے پاس کوئی mark یا کوئی character یا کسی handwriting کو کسی ایک light beam کی مدد سے scan کیا جاتا ہے اور scan کرنے کے بعد اس کو computer کرنے digital form میں بھیج دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ جو working کرتا ہے ہمارا optical recognition system اب اس میں اگر ہم کسی mark کو read کر رہے ہوں کسی نشان کو read کر رہے ہوں جیسے ہم papers کے اندر کرتے ہیں ہمیں ایک bubble sheet ملتی ہے اور اس bubble sheet کے اوپر ڈیفرنٹ جگہوں پہ اوپر ہم نے bubbles کو fill کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک specific reader کے اندر سے گزارا جاتا ہے اور جب اس reader کے اندر سے گزارا جاتا ہے تو اس mark کو check کیا جاتا ہے کہ کسی ایک specific point کے اوپر یہ mark actually کونسی option کے اوپر لگا ہوا ہے اس چیز کو detect کر کے پھر computer کے اندر بھیجا جاتا ہے اور computer further جو ہے اس کی checking کو perform کرتا ہے تو ہمارے پاس کی best example anti-test کے tests موجود ہیں OCR reads printed characters in particular font and convert them into digital code اور ہمارے پاس دوسرا جو OCR ہے کوئی ایک specific font کے font کہتے ہیں writing style کو تو کسی ایک specific style کو read کرنے کے بعد اس کو convert کرتا ہے digital code کے اندر next ہمارے پاس ہے magnetic strip cards اب magnetic strip cards کے اندر ایک strip ہوتی ہے جس کے اندر ہمارا data magnetically store کیا جاتا ہے یا encode کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس magnetic strip cards وہ cards ہوتے ہیں جو کہ data کو hold کرنے کے لیے کس form میں کس طریقے سے magnetically data کو hold کرنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں ان کو swipe cards بھی کہا جاتا ہے تو کیونکہ ان کے اندر سے جب data کو read کرنا ہوتا ہے magnetic strip کے اندر سے data کو read کرنا ہوتا ہے تو اس کو machine کے head میں ڈال کے swipe کیا جاتا ہے اور کس لیے استعمال کر جاتے ہیں normally identification process کے لیے purpose اس کے لیے استعمال کر جاتے ہیں جیسے bank سے آپ کو اگر ایک debit card یا credit card ملتا ہے اس کے back کے اوپر بھی اس طریقے سے ہمارے پاس strip magnetic strip بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر مائٹ بھی possible کہ آپ کے اکاؤنٹ کی information موجود ہو سکتی ہے اوکے سوڑٹس نیکس ہمارے پاس ہے smart cards یہ بھی credit card کی طرح ہی دکھتے ہیں لیکن ان کے اندر difference یہ ہے کہ ان کے اندر micro processor اور memory دو چیزیں add ہوئی ہوتی ہیں additionally موجود ہوتی ہیں اچھا ان کا کام ہوتا ہے اس micro processor کے مدد سے اور اس memory میں موجود کچھ data کے مدد سے اور وہ data کون سا ہوتا ہے وہ آپ کی کچھ ایسی information ہوتی ہے جو کہ آپ کی identification کر رہی ہوتی ہے تو وہ data جب آپ کسی اس card کو کسی smart card reader کے مدد سے read کرتے ہیں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کے اندر موجود یعنی اس کی memory کے اندر موجود data host کے computer میں جاتا ہے اور computer میں جا کے ہماری جو ایک specific transaction جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو enable کرواتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس examples آ جاتی ہیں ہماری mobile sims آ جاتی ہیں ہمارے ATM cards آ جاتے ہیں فیکس مشینز کو ہم فیسی مائل مشینز بھی کہتے ہیں اب فیکس مشینز کس طریقے سے کام کرتی ہیں کہ ہمارے paper کے اوپر بنے ہوئے کسے بھی image کو scan کیا جاتا ہے اس machine کی مدد سے اور پھر ان کو electrical signals کی مدد سے telephone wires کے اوپر travel کروا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ یہ receive ہوتے ہیں وہاں پہ اس image کو ان signals کی مدد سے دوبارہ create کیا جاتا ہے اور اس کو paper کے اوپر print کر لیا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ فیکس جو کہ information کو پچھانے کا ایک ذریعہ تھی یہ machine فیکس مشینز تو استعمال کی جاتے تھے اب یہ دو طرح کی تھی dedicate fax machines اور fax modems تو dedicate fax machines تو ہماری normal fax machines ہوتی ہیں جو کہ data کو send اور receive کرتی ہیں تو ہمارے پر fax moderns کون سے تھے fax moderns ان circuit boards کو کا جاتا ہے جو کہ system unit کے اندر لگائے جاتے تھے اور جن کو استعمال کر کے ہم کسی بھی fax machine کے اوپر data بھیج سکتے تھے signals electrical signals کے مدد سے ہم کسی image کو بھیج سکتے تھے اور receive بھی کر سکتے تھے تو یہاں پہ لکھتا ہے کہتا ہے fax moderns are the circuit boards inside the system unit and it has capability to send signals directly to someone else fax machines اور computer fax moderns from computer to computer یعنی ایک computer سے دوسرے computer پہ fax machine fax بیجنے کے لیے یا کسی fax machine کو data signals بیجنے کے لیے ہم dedicated fax moderns کا استعمال کرتے تھے next time ہمارے پاس imaging system کے اندر ہمارے پاس scanners آ جاتے ہیں جو کہ کسی paper کے اوپر بنے ہوئے data کو یا وہ text ہو سکتا ہے یا وہ drawings ہو سکتے ہیں photograph ہو سکتے ہیں وہ جو paper کے اوپر بنے ہوئے ہیں ان کو scan کرنے کے بعد computer کے اندر digital form میں بیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے image scanner convert the text drawings and photographs into the digital form and store it in the computer system for the further processing this digital form is called raster graphics یعنی یہ raster graphics کی مرض سے اب ہمارے پاس graphics کی بیسکلی دو types ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں vector graphics دوسرے ہوتے ہیں raster graphics ان کے لیے difference ہی ہوتا ہے بڑے ایک بیسک سا difference میں آپ کو بتا رہتا ہوں vector graphics کے اندر جب آپ vector graphics کو zoom in کرتے ہیں zoom in کرتے ہیں تو ان کے pixels جو ہیں وہ پھٹتے نہیں ہیں بلکہ نئے pixels generate ہو جاتے ہیں جبکہ raster graphics وہ graphics ہوتے ہیں جن کو جب آپ zoom کرتے ہیں جن کو جب آپ zoom کرتے ہیں تو پیگزلز نئے generate نہیں ہوتے وہی پیگزلز بڑے ہوتے جاتے ہیں سائز میں جس سے image جو ہے وہ zoom کرتے کرتے خراب ہو جاتی ہے audio input devices اب اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ ہمارے پاس signals دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں digital signals دوسرے ہوتے ہیں ہمارے پاس analog signals ہمارے computer کے اندر جو data جاتا ہے وہ digital signals کے صورت میں جاتا ہے جبکہ ہماری جو آواز ہوتی ہے وہ analog signals کو produce کرتی ہے تو وہ تمام devices جو کہ ہمارے اس analog signals کے اندر generate ہوتی ہے اس کو convert کر کے digital signals کے اندر computer کے اندر بھیجنے کے process کو process کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں تمام devices وہ ہماری audio input devices کہلاتی ہیں جیسے ہمارا microphone ہے تو students end کے اوپر ہم نے جو question start میں دیکھا تھا اس کے بعد تھوڑا سا analysis کر لیتے ہیں تو کہتا ہے what are source data entry devices تو امید اب آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ source data entry devices کون سی ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ نے یہ جو list ہمارے پاس موجود ہے source data entry devices کی یہ آپ وہاں پہ mention کر سکتے ہیں اس کے بعد explanation کے لیے وہ کہہ رہا ہے explain the three mark and character recognition devices تو اب آپ نے جو mark and character recognition devices ہیں ان کو explain کرنا ہے اس کے اندر سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس M.I.C.R. O.M.R. O.C.R. تو یہ تو ساری کے ساری mark and character recognition devices ہیں اس میں آپ end پہ barcode reader بھی لکھ لیں اس کو بھی ہم consider کر سکتے ہیں آپ کے mark and character recognition devices کے اندر thank you very much students اپنا اور اپنے عدد والوں کا خیال لکھے گا اور میرا یعنی صوفیانی کرام کا اسلام بھی کو چاہیے گا اللہ حافظ